تو دوستو جیسا کہ آپ سکرن پر دیکھ سکتے ہیں روس نے اپنے اتحاس کا سب سے طاقتور ہتیار یوکرین کے خلاف ید کے میدان میں اتار دیا ہے اور جو لوگ نہیں جانتے یہ کون سا ہتیار ہے تو اس کا نام ہے سکھوئی سیو سیونٹی اوکھوتنک بی اور اس کا نک نیم ہے ہنٹر بی دراصل یہ ایک پرکار کا سٹیلت بمورشک ویمان ہے جی ہاں یہ ایک بومبر ہے جو کی سٹیلت ہے جس پرکار سے امریکہ کا بیٹو سپریٹ بومبر ہے کچھ اسی پرکار سے ہے روس کا سیو سیونٹی اور اب روس نے اچانک سے یوکرین کے خلاف اسے ید کے میدان میں بھیج دیا ہے اور اسی کے ساتھ امریکہ کے بعد روس دنیا کا ایک ماتر ایسا دیش بن چکا ہے جس کے پاس نہ صرف ایک سٹیلت بمورشک ویمان ہے بلکہ وہ اسے ید کے میدان میں استعمال بھی کر رہا ہے اس سے پہلے یہ خطاب صرف امریکہ کے بیٹو سپریٹ بومبر کو حاصل تھا لیکن اب روس کا سکھوئی ایس سیونٹی بھی اس شینی میں آ چکا ہے اور آپ کو بتا دوں جتنی اچھی خبر یہ روس کے لیے ہے اتنی ہی اچھی خبر یہ بھارت کے لیے بھی ثابت ہو سکتی ہے میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے ایک کارن ہے اور اس کارن کا نام ہے چین دراصل پوری بات یہ ہے کہ چید نے بھارتی سیما کے پاس ایسے بمورشک ویمان تو تینات کر دیئے ہیں جو کی نون سٹیلت ہیں لیکن اب اس کی پلاننگ ہے کہ اس کی سینہ میں ایچ ٹو سریج کے سٹیلت بمورشک ویمان آنے والے ہیں اور انہیں وہ سب سے پہلے بھارتی سیما کے پاس تینات کرے گا ایسے میں یہ بھارت کے لیے ایک بڑی سمسیہ بنے گا کیونکہ بھارتی وائیو سینہ کے پاس ایک بھی سٹیلت ہتیار نہیں ہے جس سے کہ وہ چین کو ٹکر دے سکے اور آپ کو بتا دوں کہ جتنی بڑی سمسیہ آپ کے لیے ایک سٹیلت لڑا کو ویمان ہوتا ہے اس سے دس گناہ بڑی سمسیہ ایک سٹیلت بمورشک ویمان ہوتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ جو ایک سٹیلت لڑا کو ویمان ہوگا وہ آپ کے اوپر اگر سٹرائک کرے گا بھی تو مشکل سے چار پانچ مسائلیں گرا کر واپس لوٹ جائے گا لیکن جو ایک بمورشک ویمان ہوتا ہے اس کا کامی ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر اتنے بم برسائے جائیں کہ آپ کے دیش میں گھاس کا ایک تینکہ بھی نہ بچے اوپر سے اگر سٹیلت ہے تو آپ کے اوپر حملہ کرنے آئے گا آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ کس دیشہ سے آ رہا ہے کب آیا کب حملہ کر کے واپس لوٹ گیا اور بمورشک ویمانوں کی کپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے رن کے لیے ایک چھوٹے سے چھوٹا بمورشک ویمان بھی اپنے ساتھ قریباً تیس سے لے کر چالیس ہجار کلو گرام تک کے بوم لے جا سکتا ہے یعنی کہ جب آپ پر یہ سٹرائک کرے گا تو آپ کے پورے دیش کے ایک حصے کو ہلا کر رکھتے گا اس لیے بھارت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس بمورشک ویمان ہو لیکن دشمن کے من میں یہ بات رہے کہ اگر ہم نے بھارت پر سٹرائک کری تو بھارت کے پاس بھی سٹیلت بمورشک ویمان ہیں وہ بھی ہم پر اتنی ہی بڑی کاروائی کر سکتا ہے لیکن ابھی تک بھارتی وائیو سینہ کے پاس کوئی بھی ایسا آپشن نہیں تھا لیکن سکھوئی سیو سیونٹی کے میدان میں اترنے سے بھارت کے لیے راستہ کھل گیا ہے اور اس بات کی امید کی جانی چاہیے کہ بھارت اسے اپنی وائیو سینہ کے لیے اکوائر کرنے کی کوشش جرور کرے گا لیکن اسی کے ساتھ ایک سوال سب کے من میں ہے وہ یہ کہ روس ابھی تک کوئی بھی سٹیلت ٹیکنوجی کو ست پرتیشت ماسٹر نہیں کر پایا ہے یعنی کہ انہوں نے جتنے بھی سٹیلت ہتیار بنانے کی کوشش کری ہے ابھی تک وہ سو پرسنٹ سٹیلت سابط نہیں ہوئے ہیں ایسے میں سوال ضرور اٹھے گا کہ کیا سکھ ہوئی ایک سو پرتیشت سٹیلت بمورشک بیمان ہے یا نہیں تو نشانت رہیے اس پر ہم ایک الگ ویڈیو بنانے والے ہیں جس میں ڈیٹیل سے اس کے ڈیزائن اس کے سپیسیفیکیشن کو ساتھ لے کر انیلائیسیس کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کتنا سٹیلت ہے یا پھر سٹیلت نہیں ہے اس کا آپ انتظار کیجئے